ایکیو جیم سٹونز کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور مستند اور میاری نگینیں اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے رابطہ کر کے آپ اصلی اور مستند نگینیں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں ناظرین تنجانی جنتری دوہزار اکیس بارہ امامیہ جنتری دوہزار اکیس البیرونی تقویم دوہزار اکیس اور روہ ماہ کا شمارہ مہنامہ اینہ قسمت مارکٹ پر اویلیبل ہے اب اس کو خرید کر پڑنا چاہیں نمبر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر کے یا بوٹس ایپ پر میسج کر کے اس کی کاپی آرڈر کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا دس مہی دوہزار اکیس برچ احمل ایریز آج کا دن کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لیے نیک ثابت رہے گی آج اپنی فیملی سے تعلقات بہتر کرنے کا دن ہے آج کچھ سننا کچھ سنانا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن غصہ عجاب کے میزاج کا حصہ نہیں ہے برج سوٹ ٹارس کی اگر بات کی جائے تو آج اخراجات میں اضافہ رہے گا تنہائی کا شکار رہیں گے ذہنی دباؤ بحسوس کر سکتے ہیں اور اکیلے پن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں برج جوزہ جمنائی دوستوں سے ملاقات کاروباری افراد کے لیے منافقہ روجان رہے گا ہمراضوں سے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا برج سرطان کینسر کریئر کے معاملات میں سنجیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کوشش کیجئے گا کہ ملنے والوں کا دل مت توڑیے گا برج اسد لیو کی اگر بات کی جائے تو آج تین چار روز سے جو مایوسی آپ فیس کر رہے ہیں اس کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں گے آج قسمت آپ پہ مہربان ہے کہ آپ کا ہر کام تسلسل اور بہ آسانی ہوتا وہ نظر آتا ہے لیکن جذباتی نہیں ہونا برج اسمبلہ ورگو آج اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں سسرال والوں کے ساتھ ویراستی معاملات میں لڑائی چھگڑے کا اندیشہ ہے دوستوں سے بھی اختلافات پیدا ہوں گے برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج کریئر کے معاملات میں آسانی رہے گی ضرور یہ شیعہ کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا شریک حیات کا تعاون اور شراکداروں کا تعاون بھی رہے گا برج اکرب سکورپیو آج اپنی صحت کا خیال رکھیں آج آپ کے کام سے اس طرحی کا شکار رہیں گے والد کی ہلتھ بھی خراب دکھائی دیتی ہے برج اکار سیجیٹیریس آج محبت کے معاملات میں قدر آسانی رہے گی لیکن ایسے افراد جو اپنے رشتہ داروں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کی جانب سے آج مایوسی کا سامنا رہے گا اولاد کی معاملات پہ بھی دلچسپی لینے کی ضرورت ہے برج جدی کیپریکون آج کا دن شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا دن ہے زیادہ توجہ فیملی کے معاملات پر رہے گی خرید و فروغ میں دلچسپی بڑھ سکتی ہے برج دلو ایکیوریس کسی ضروری کام کے غرصے آج ٹرائول کرنا پڑے گا دوران سفر طبیعت اچانک خراب ہونے سے آپ کا سفر خراب ہو جائے گا برج اہود پائیسیس کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن فنینچلی معاملات میں بہتری کا دن ہے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اولاد بائی سے رہت ثابت ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ